السلام علیکم دوستو آج کل پاکستان میں بہت زیادہ فراد چل رہا ہے کہ جو لوگ گھر پر اپنا سولر سسٹم لگوانا چاہتے ہیں ایک تو انہیں بھی کسی چیز کا علم نہیں ہوتا اور جو دوسرا لگانے والے ہوتے ہیں ٹیکنیشن ہوتے ہیں ان کو بھی کسی چیز کا علم نہیں ہوتا اور بعد میں مسئلہ کیا آ رہا ہوتا ہے کہ جب جس نے سسٹم لگوانا ہے وہ اپنے گھر کا لوڈ جب اپنے سسٹم پر چلاتا ہے تو وہ سارا لوڈ اس پر چلتا ہی نہیں ہے کبھی انویرٹر میں کوئی فالٹ آ رہا ہے کبھی کسی اور چیز میں کوئی فالٹ آ رہا ہے اکثر آپ لوگوں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ بھائی جان جب ہم ایسی چلاتے ہیں تو اس کے ساتھ نہ تو کوئی پنکھا چلتا ہے اور نہ ہی کوئی فریزر چل رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات لوگ یہ شکوے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جان ہمارا ایسی ہی دس بجے چلتا ہے اور جب ایسی چل جاتا ہے تو اس کے ساتھ اور کوئی لوڈ بھی نہیں چلتا انشاءاللہ میں آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جس بندے نے بھی میری یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی نہ تو کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت باقی رہے گی اور انشاءاللہ اور ایسی کوئی چیز نہیں باقی بچے گی جس کا اسے علم نہ ہو سولر کے بارے میں اب سب سے پہلی بات کہ ہم اپنے گھر پر سولر سسٹم کیوں لگواتے ہیں آپ سب لوگوں جانتے ہوں گے کہ ایک گھر کی جو بنیادی ضروریات ہیں ایک موٹر پامپ ہے جس سے ٹینکی فل کی جاتی ہے پانی والی ایک اس طرح ہے اور فریزر ہے یا کسی نے ایسی لگوایا ہویا ہے تو وہ چلانا ہے اور ساتھ دو چار پنکی ہیں لائٹیں وغیرہ ہیں یہ عام گھر کی ضروریات ہیں اب اس کو سارے کو چلانے کے لیے ہمیں کتنے سولر پینل درکار ہوں گے ابر یہ ہی کسی بندے کو نہیں پتا کہ کتنے سولر پینل لگائیں تو یہ سارا سسٹم ایسی لی چل جائے گا اور ہمارا سولر سسٹم ہمیں فائدہ دے رہا ہوگا آج کل لوگ کیا کرتے ہیں دو سولر پینل چار یا پانچ سولر پینل لگا دیتے ہیں اور جب سولر سسٹم پر ہمارا لوڈ نہیں چلتا تو پھر بات میں ہم شکوے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار سولر سسٹم لگوا کر بھی ہم نے اپنا بیڑا گھرہ کیا یہ تو سسٹم چل نہیں نہیں رہا آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک کامیاب سسٹم جو کہ ایک گھر کے اوپر بنیادی طور پر لگا ہوا ہے اور انہوں نے مجھے میں نے خاص طور پر ان سے اجازت لیا کہ بھائی جن آپ چار ماہ سے یہ سسٹم چلا رہے ہیں میں آپ کے ایک سولر سسٹم کی ویڈیو بنانا چاہتا ہوں انہوں نے اجازت دیا اور بقاعدہ طور پر یہ خود بھی یہ کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ آج میں آپ کو لائیو پروف کے ساتھ دکھاؤں گا کہ ایسی بھی چل رہا ہے فریزر بھی چل رہا ہے کولر پنکہ بھی چل رہا ہے لائٹیں بھی چل رہی ہیں اور یہ ایک ساتھ ہی چل رہی ہیں اس پر ٹوٹل کتنا سکھرچہ آیا ہے کتنے سولر پینل لگائے گئے ہیں یہ ساری چیزیں آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اور جن لوگوں نے یہ سسٹم لگوایا ہے ان سے بھی بات کریں گے کہ آپ نے اس طرح کا کامیاب سسٹم کس طرح بنایا ہے لگوانا چاہتا تھا میں نے دو تین ٹیکنیشن سے بات کی کہ میں کتنے سولر پینل لگاؤں یہی بنیادی چیزیں میرے گھر میں موجود ہیں تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ چھین پینل لگا لیں اب میں نے ایک اپنے قریبی دو سے بات کی ان لوگوں نے چھین پینل پہلے کسی کے مشورے پر لگائے ہوئے تھے یہ چھین کلو وات والا سسٹم انہوں نے لگایا ہوا تھا اب میں نے جب اس سے بات کی تو اس نے یہ بتایا کہ بھائی جان اب دس بجے سے پہلے پہلے تو ایسی چلتے نہیں ہے اور جب دس بجے ایسی چل جاتا ہے تو اس کے ساتھ اور کوئی چیز نہیں چلتی تو بھائی جان اس سسٹم کا فائدہ ہی کیا ہے اگر ہم ایسی چلائیں گے تو فریزر بند رہے گا پھر رات کو پھر بجلی پر فریزر چلائیں گے اور اسری بغیرہ چلائیں گے پھر بجلی کا بل کیسے کم ہوگا آج کل آپ لوگوں کا پتہ ہے کہ دو سو یونٹ سے اوپر جیسے ہی ایک یونٹ جاتا ہے بیس پچیس ہزار پر بل آجاتا ہے کافی لوگ تو تین دین دن تک اپنے گھر کا سسٹم نہیں چلاتے یہ دیکھ کر کہ اب ہمارے ایک سو ستر پچیسٹر یونٹ ہو گئے ہیں تو یہ دو تین دن بل آنے والا دو تین دن ایسے ہی گزار لیں پنکھا وغیرہ چلا کے اور کوئی سسٹم نہ چلائیں تاکہ ہمارا بل جو ہے وہ پچیس تیس ہزار نہ آئے اگر دو سو سے یونٹ کم رہ گئے تو پھر تو آپ کے چانسی دیں کہ تین چار ہزار پانچ ہزار تک آپ کا چلے ہم ایک سائیڈ سے شروع کرتے ہیں سولر پینل سے شروع کریں گے اور آپ کو ہر ایک چیز لائیو پروف کے ساتھ دکھاؤں گا یہ نہیں ہے کہ کوئی خلائی باتیں کر رہا ہوں نہ تو ایسی چل رہا ہے نہ فریزر چل رہا ہے ایسے ہی بتائی جا رہا ہوں کہ بھئی سارا کچھ چل رہا ہے نہیں بھئی ہر ایک چیز چلتی ہوئی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا بقاعدہ طور پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر پر آٹھ پینل لگائے ہوئے ہیں آٹھ پینل آپ لوگوں کو سامنے نظر آرہے ہیں لیکن آپ کو نو سولر پینل نظر آرہے ہیں ایک سولر پینل انہوں نے اضافی لگایا ہوا تھا وہ ابھی نہ تو اس میں کنیکٹ ہے وہ علیدہ کھڑا ہوا ہے انہوں نے کوئی علیدہ سیٹ اپ کرنا ہے میں واللہ علم میں نہیں جانتا لیکن آٹھ پینل پر ابھی یہ سارا سسٹم چلا رہے ہیں اب آٹھ سولر پینل کون سے لگائے ہوئے ہیں یہ لانجی ہائیمو ایکس سکس کے ہیں آپ لوگوں کو سکرین پر میں زوم کر کے بھی دکھا رہا ہوں یہ پہنچ سو اسی وارٹ کے سولر پینل ہیں اب کافی لوگ مجھ سے یہی سوال کریں گے کہ سولر پینل ہمیں کون سے خریدنے چاہیے تو سب جب بہترین سولر پینل میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں دو ہی سولر پینل میرے نظریک سب سے بہترین ہیں ایک لونجی ہائیمو ایکس سکس 580 وارٹ والا ڈبل گلاس والا آپ نے ہمیشہ سولر پینل ڈبل گلاس میں لینے ہے سنگل گلاس والا سولر پینل آپ نے نہیں لینا ڈبل گلاس والے سولر پینل کی ایفیشنسی بھی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور اس کا کرنٹ بھی سنگل گلاس والے سولر پینل سے زیادہ ہوتا ہے اب لونجی کے بعد اگر آپ کو جنگو کا انٹائی 580 وارٹ یا 580 وارٹ کا ڈبل گلاس میں مل جاتا ہے تو یہ دونوں سولر پینل آپ لوگ لگا لیں بے فکر ہو کے لگا لیں کیونکہ میں نے آپ کو ہر چینل میں ہر ویڈیو میں بتایا کہ بھئی یہ دونوں چینل بہترین چل رہے ہیں اور آج تک ان کی کوئی شکایت بھی نہیں آئی اب ایک گلتی جو ان لوگوں نے بھی کی ہوئی ہے میں ساری ان کی تریف ہی نہیں کروں گا جو چیز ان میں خامی ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ وہ خامی کو دور کر سکیں تو وہ خامی یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو سولر سٹینڈ لگائے ہوئے ہیں وہ فکس سولر سٹینڈ لگائے ہوئے ہیں یعنی کہ سولر پینل ایک ہی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں لیکن آپ لوگوں نے یہ ایسا کام ہرگز نہیں کرنا آپ نے اگر چھتوں پر بھی سولر پینل لگانے ہیں تو موویبل سولر سٹینڈ پر سولر پینل لگانے ہیں فکس سٹینڈ آپ لوگوں نے ہرگز نہیں لگانے ہیں اگر آپ لوگ فکس لگائیں گے تو آپ کے سولر پینل سو میں سے ستر فیصد کرانٹ پیدا کریں گے تیس فیصد آپ کا کرانٹ پیدا نہیں ہوگا اب آپ لوگ یہی سوال کریں گے کہ چھتوں پر کس طرح موویبل سولر سٹینڈ لگا سکتے ہیں تو سکرین پر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ ایک سولر آٹا چکی پر بندے نے لگائے ہوئے ہیں یہ موویبل سولر سٹینڈ ہے ان کو صبح سورج کی طرف کر دیتے ہیں اور شام کو گروب آفتاب کی طرف کر دیتے ہیں تو یہ چیز آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ سولر سٹینڈ ہمیشہ موویبل ہی لگانے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو انورٹر لگایا ہوئے وہ کون سا انورٹر استعمال کیا ہوئے تو یہ بقاعدہ طور پر انہوں نے انورٹر خود اپنی دکان پر ہی تیار کیا ہے سات کیوی کا سسٹم انہوں نے یہ سولر انورٹر لگایا ہوئے اب اگر اس کی ٹوٹل قیمت کی بات کریں تو یہ سسٹم جو انورٹر بنایا ہے وہ ٹوٹل چالیس ہزار پر کا انورٹر انورٹر تیار ہوا ہے اور انہوں نے خود ہی یہ انورٹر تیار کیا ہے آٹھ پی پی ٹیز لگائی ہیں جو لوگ سولر انورٹر کے بارے میں جانتی ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ پی پی ٹیز کتنا منی رکھتی ہیں یعنی کہ اس پر اگر آپ دس پینل بارہ پینل بھی لگائیں گے تو یہ سولر انورٹر آپ کا چلاتا رہے گا باقی اس سولر انورٹر کے بارے میں میں بات میں بتاؤں گا سب سے پہلے آپ لوگوں کو لوڈ چلتا ہوا دکھا دوں کہ اس کے اوپر ابھی کتنا لوڈ چلے رہا ہے ابھی تقریباً دس گیارہ بجے کا ٹائم ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو میں دکھاتا چلوں کہ جو کہ ایک گھر کی بنیادی چیز ہے اور جس کے بغیر ایک گھر کا گزارہ نہیں چلتا اور وہ ہے فریزر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فریز مکمل اس پر چلے رہا ہے ابھی اور بالکل اچھی طریقے سے کولنگ کر رہا ہے فول کرنٹ اس کو مل رہا ہے ساتھ اس کے ایک لگا ہوا سٹیبلائزر جسے ہم کنٹرولر کہتے ہیں تو ابھی یہ جو چیز ہے یہ تو ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے اور خاص طور پر گرمیوں کی اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور اگر یہ بھی ہمارے سولر سسٹم پر نہ چلے جب ہم ایسی چلائیں تو پھر سولر سسٹم لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اب یہ ایک فریزر چل رہا ہے بالکل ون بے ون کنڈیشن ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اب اس کے ساتھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی بی روم میں سولہ پر چل رہا ہے اور آپ لوگوں کے پتہ ہے کہ سولہ ٹمپریچر جو ہے یہ سب سے لاسٹ ٹمپریچر ہوتا ہے ایک ایسی کا اب ایسی بی جو ہے وہ ایک ٹن کا انہوں نے لگایا ہوا تھا وہ پہلے سے ان کا لگا ہوا ہے تو اگر یہاں پر ڈیٹ ڈن کا ایسی بی ہوتا تو وہ بھی اسی طریقے سے بلکل آرام سے چل رہا ہوتا ہے اس سسٹم پر آٹھ پینل والے سسٹم پر اور ایسی بی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سولہ پر چل رہا ہے اب ایک فریزر ہو گیا ایک ایسی ہو گیا اور کچھ پنکے بھی اس کے ساتھ چل رہے ہیں پنکے بھی چل رہے ہیں لائٹیں بھی چل رہے ہیں اور ایک کولر فین بھی آپ لوگوں کا اگر میں دفعہ سکیں تو ایک کولر فین بھی اس کے ساتھ چل رہے ہیں تو یہی چیزیں ہیں باقی اس کے ساتھ اگر دوسری چیزیں دیکھیں تو اس طریقے ہم عمومن ایک پندرہ بیس منٹ ہی چلاتے ہیں اپنے کپڑی اس طریقے کر کے وہ اس کو بند کر دیتے ہیں تو وہ تو ایک علیدہ تھے چیز ہے اور یہی دو تین چیزیں ہیں کولر پکا ہو گیا پنکے ہو گیا فریزر ہو گیا اور ایسی ہو گیا اور یہی گرمی میں زیادہ تر چلتے ہیں اب اس کے ساتھ اب میں چوتھی چیز آپ لوگوں کو جو دکھانے جا رہا ہوں اور وہ سب سے اہم چیز ہے اور وہ ہے موٹر پانپ اب جو لوگ چھین پینل لگاتے ہیں ان کی سب سے زیادہ یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا موٹر پانپ ہمارے چھین پینل پر نہیں چلتا وہ اس کو ہم نے واپنا پر ہی چلانا ہے اب یہ سسٹم اگر آپ لوگ لگاتے ہیں آٹھ پینل آپ لوگ اگر پورے لگاتے ہیں تو آپ موٹر پانپ بلکل آسانی سے چلا سکتے ہیں چلتا ہے اور موٹر پانپ کے ساتھ آپ لوگ ایسی بھی چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے فریزر آپ لوگوں کو بند کرنا پڑے گا اور اضافی چیزیں آپ لوگوں کو بند کرنی پڑیں گے کولر پانکہ ہو گیا تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو بند کر کے ایسی کے ساتھ آپ لوگ یہ موٹر پانپ چلا سکتے ہیں اور اس کے وارڈ زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس پہ یہ آرام سے چل جاتا ہے یہ دونوں ٹینکیاں یہ فل کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو بند کر دیتے ہیں اور سارا دن ایسی چلاتے ہیں بلکل فری آف کاسٹ اب دوبارہ ہم آ جاتے ہیں کہ اس کے کمپونٹ کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ڈی سی وائر کونسی استعمال کی ہے جو چھے ایم ایم کی انہوں نے یہ تار استعمال کی ہے کالے رنگ کی اور لال رنگ کی دو تاریں جو سولر بیننس سے آ رہی ہیں وہ چھے ایم ایم کی تار استعمال کی ہے ساری وائرنگ بھی ان لوگوں نے خود کی ہے سارا سسٹم بھی ان لوگوں نے خود ڈیزائن کیا ہے اس کے بعد ہم اس بندے سے جس نے یہ سسٹم لگایا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کے نیچے جو ڈی پی باکس لگا ہوا ہے جو سب سے ایم کردار ادا کرتا ہے سولر سسٹم میں اس میں انہوں نے کیا کیا فنکشن ڈالے ہوئے ہیں اور ایک سب سے اہم چیز کافی لوگ ہمیں یہی کہتے ہیں کافی لوگوں کا یہی اعتراض آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا سولر جو انورٹر ہے وہ جل گیا ہے وہ گرم ہو گیا ہے اوپر سے کرنٹ زیادہ آیا ہے تو یہ مسئلہ ہو گیا آگے کوئی چیز جل گئی ہے تو اس کے لیے انہوں نے کیا احتیاطی تطبیر اس ڈی پی بوکس میں لگائی ہوئی ہے سارے چیزیں ان لوگوں سے اب ڈسکس کریں گے اگر کسی چیز کی پھر بھی سمجھ نہ آئے تو انشاءال اس حضی چینج اور ہو گیا ٹھیک ہے چینج اور ہو گیا وارکہ شیرنگ واسٹ بریکر ہو گیا جی اگر تھوڑا کوئی بھی بولٹیج زیادہ آنگے تو اندی وجہ تو یہ تریپ ہو جائے گا اندے لئے تھوڑا کوئی نقصان ہونڈا خطرہ کنی کی بعض اوقات لوگ کہندے ہیں کہ اگر اتو زیادہ لوڈ آج ہے انورٹر گرم ہو جاندے انورٹر جا جاندے ہیں اندے لئے اندے چکی پروٹیکشن لائی ہے یا گے اپنے اینسز اپنے کوئی بھی چیز چال رہی ہے وہ خراب ہو جاندی ہے اندے لئے چیز کام کرے گی جی جی اندے واستے اگر اندے بیچ کو فالٹ بنے گا انورٹر بیچ ہاں اگر واقتہ پیچھو زیادہ آیا جاندہ تو انہوں کوئی بندہ روک نہیں سکتا ہے کہ اگر ڈرافر میں چکو فالٹ بان سکتا ہے انہوں آپ پہ نہیں روک سکتے یہ پورزہ انہوں روک سکتا ہے جنہ میں زیادہ بولتے جو آنگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر اندے بیچ بی واپٹہ شیرنگ ہوگے جو جی 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 بدل ہوں گے ٹھیک ہے اس دنے دوسرا ڈھال آپ پہ برکر چکا ہے یہ واپٹہ تیسو لگ میٹس ہوگے اپنا ایک رانٹ بیشی روکے چلے گا ٹھیک ہے اگر ایتے میرے ساتم پیر چار رہنے نا جی 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 بدل ہوں گے اس دنے میں دیتے ساتم پیر ہی لوڑ پانا تیسو ناول منا وارٹہ شیرنگ کر دی پایا ٹھیک ہے جب دھوک جو نہیں ہو رہا ہاں جی جن دی وجہ تو اپنے آلہی بابٹا شرین ہے ایک بریکر میرا اس واسطے ہے اور گولٹن پروٹیکٹر ہے جی اور لوڈ واسطے بریکر نہیں ٹھیک ہے اور میرا ڈی سی بریکر ہے جیڑا مسلمن جڑے دن بدل ہوئے گا موسن قراب ہوئے گا اس دنے میں ہونے افکار سکا ہوں ٹھیک ہے وہ کہاں انویٹر ہے یہ ساتھ کے بیدہ ہے ساتھ کے بیدہ آہ ساتھ کے بیدہ وہاں ٹھیک ہوں اگر چیزیں کتنی چلا رہی ہوں اے ائرکولر چاہرہ رہا ہے پانے ساتھ بنک ہے چاہرہ رہے نہیں اے ائرس سے چاہرہ است ٹھیک ہے دھے ہور ہی کافی چیزیں ہیں تھے دھے تکیلی کرنا ہم فریج بگئرہ پانی علا پانپو بھی چاہری ہے ائرکولر بھی چاہرہ ہے بعض وقت لوگ کے اندر ایک پانپ солر تھیں نہیں چلوائے ان لوگjer تا وہ واپڑہ تھے تانیا چلا رہا ہے بہترین چلا رہے ہوگا بہترین چلا رہے ہوگا بہترین چلا رہے ہوگا چال جائے گا لیکن طان دا ساڑے کوئی سی شروع تو لگیا ہے ہے ہاں بہترین ہے اگر کوئی لوڑ مطلب فامپک کہیں دے کہ چلا رہے ہوگا آپ انورٹر خراب ہوئی ہیں گرم ہو جائیں دے چیزیں خراب ہوئی ہیں اندھا ایسا کوئی چیز نہیں ہے اگر کوئی بلکل آٹو اے سارا سسٹم آٹو اے اگر کوئی بندہ بنوانا چاہتا سات کے بھی دا اور اندھا پورے گھر لوڑوں دے تو چل جائے گا چال دینا جو چیز مرضی چلائیں ملکو فائنل تو چیز کتنے در بنا کے دے ہوئے اسی فائنل چالیز دار قیدہ بنا کے دیانگے ٹھیک ہے مہنے دیفرنٹی دیانگے اگر کوئی مسلم سہل ہویا تو اسی ذمہ دار ہے ٹھیک ہے مہنے دیفرنٹی ہے ہاں ایک مہنے دیفرنٹی ہے ٹھیک ہے واقعہ شریف میں لائے گی چلو جو ناظرین ہوئے اسی دکھانے آئے اسی چال رہے ہیں ایسٹرن لوڈ اپنا ساتھ شاہی دو پیر چال رہے ہیں اسی دکھانے اتنے سارے فائدے سولر سسٹم کے لینے کے بعد بھی انہوں نے جے سلنڈر بھی تیار کیا ہے بجلی والا یعنی کہ اگر آپ لوگ سولر سسٹم لوگاتے ہیں تو آپ کو سلنڈر میں گیس بھروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ الیکٹرک بائک لیتے ہیں تو آپ کا فیول کا خرچہ بھی بچ جائے گا یعنی کہ آپ کو پیٹرول بھی موٹر سانکل میں نہیں ڈلوانا پڑے گا اور وہ بھی آپ کا موٹر سانکل فری آف کوسٹ بغیر کسی خرچے کے چارج ہوتا رہے گا تو یہ بھی بہت سارے فائدے ہیں جو ہم سولر سسٹم میں شمار کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو تمام تر چیزیں بالکل اچھی طریقے سے سمجھ آگئی ہوں گی اور آپ کو ہر ایک چیز کا پتہ چل گیا ہوگا کہ سولر پینل کون سے لگانے ہیں انیورٹر کون سے لینا ہے اب بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اگر سولر سسٹم لگوانا چاہتا ہے یا صرف یہ انیورٹر ان سے بنوانا چاہتا ہے اور یہ انیورٹر یہ دستی بناتے ہیں خود بناتے ہیں اور اس کی ورنٹی بھی یہ لوگ دے رہے ہیں اگر کوئی بندہ انیورٹر بنوانا چاہتا ہے سولر پینل بھی لگوانا چاہتا ہے ہے ایون کے گھر کے اوپر اپنا سارا سسٹم یہ لگوانا چاہتا ہے آٹھ پینل والا تو ان بندوں سے رابطہ کر سکتا ہے ان کے نمبر آپ لوگوں کو سکرین پر نظر آ رہا ہے ان کی دکان بھی آپ لوگ ان سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں ان سے رابطہ کر کے آپ اپنا سسٹم بھی لگوا سکتے ہیں اور بہترین سسٹم یہ لگا رہے ہیں ان کا تین چار ماہ ہو گئے ہیں ان کے گھر کا لوڈ چل رہا ہے بالکل آرام سے واپڑا قبول انہوں نے زیرو کیا ہوا ہے کبھی کبار جو واپڑا قبول آئے جب کوئی بادل وغیرہ ہوں تو یہ چلاتے ہیں واپڑا کے ساتھ شرین کر لیتے ہیں لیکن ادر وائز گرمیوں میں ان کا سسٹم جو ہے وہ بہترین کام کر رہا ہے اسی وجہ سے میں نے اپنے چینل پر ان لوگوں کی ویڈیو بنائی ہے اگر میری ویڈیو سے آپ لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچاؤ تو میرے چینل کو سبکرائب لازمی کر لیں اس طرح کے اچھے اچھی موزید معلومات آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں گے ویڈیو کو لائک کرنا مت بوجیے گا آج کے لئے دیں جائیں